بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان میں خواتین پر تشدد سے متعلق حال ہی میں منظر عام پر آنے والے آداد و شمار سے متعلق سماجی امور کے ماہرین اور انسانی حقوق کے کارکنوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے سنگین معشرتی مسئلہ قرار دیا ہے قومی اسیمبلی میں پیش کرے گئے آداد و شمار کے مطابق گزشتہ تین برسوں کے دوران خواتین پر تشدد کے تریسٹھ ہزار سے زائد واقعات رونما ہوئے ہیں جن میں گھریلو تشدد جنسی زیادتی اور قتل کے واقعات شامل ہیں سماجی امور کے ماہرین اور انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ یہ آداد و شمار خواتین کے خلاف تشدد کے رجحان کی مکمل اکاسی نہیں کرتے کیونکہ بعض خواتین کے ساتھ گھر کی چار دیواری کے اندر ہونے والے تشدد کے واقعات کم ہی منظر عام پر آتے ہیں انسانی حقوق کے وزیر ریاض حسین پی سادہ نے گزشتہ ہفتے قومی اسیملی کو تحریری طور پر یہ بتایا تھا کہ ملک بھر میں تین برسوں کے دوران خواتین پر تشدد کے آداد و شمار وفاقی اور پولیس کے صوبائی محکموں نے فراہم کیے ہیں پولیس کے مطابق ان واقعات میں ملوث افراد کے خلاف قانون کے مطابق مقدمات ترج کر کے کارروائی کی گئی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ پورے ملک سے محصول ہونے والی معلومات کے مطابق سن دوہزار انیس سن دوہزار بیس اور سن دوہزار اکیس میں مجموعی طور پر خواتین کے ساتھ زیادتی اور اجتماعی زیادتی کے گیارہ ہزار سے زائد کیس درج کیے گئے تھے اس عرصے میں خواتین کے قتل کے لگ بھگ چار ہزار اور غیرت کے نام پر قتل کے ایک ہزار سے زائد واقعات رونما ہوئے پاکستان میں خواتین پر تشدد کی واقعات کی روک تھام کے لیے کئی قوانین موجود ہیں لیکن ان پر موثر عمل درامت ایک بڑا چیلنج رہا ہے خواتین کے حقوق کے لیے سرگرم کارکنوں کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں خواتین پر تشدد کے واقعات انتہائی تشویشناک ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا روان سال جولائی میں عالمی اقتصادی فورم یا ورل ایکنومک فورم کی جانب سے جاری کردہ انڈیکس جنڈر گیپ انڈیکس کے مطابق پاکستان کی صورتحال سنفی تفریق میں انتہائی مخدوش ہے جنڈر گیپ انڈیکس میں شامل 146 ممالک میں پاکستان 145 میں جبکہ افغانستان سب سے آخری 146 میں درجے پر ہے پاکستان میں خواتین پر تشدد کے اسباب کیا ہیں انسانی حقوق کے کارکنوں اور سماجی امور کے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں خواتین پر تشدد کے کئی سماجی اقتصادی اور ثقافتی اسباب ہیں ایسے مرد جو گھریلی تشدد کرتے ہیں اسے خواتین کو کنٹرول کرنے کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں خواتین پر تشدد کے آداد و شمار ان واقعات کی مکمل لکاسی نہیں کرتے اکثر تشدد کے واقعات پولیس کو ریپورٹ نہیں کیا جاتے سماجی سطح پر بھی ایسے واقعات کی شکایت درج کروانے یا خواتین کے ساتھ گھریلو سطح پر ہونے والی بدسلوکی کو منظر عام پر لانے کی ہسٹہ شکنی کی جاتی ہے اگرچہ خواتین کے خلاف ہونے والے گھریلو تشدد کے تازہ ترین آداد و شمار سامنے نہیں آئے البتہ پاکستان کے وزارت سہت کے دوہزار سترہ اور دوہزار اٹھارہ میں کرائے گئے پاکستان ڈیماغروفک اینڈ ہلتھ سروے کے مطابق اٹھائیس فیصد خواتین کو پندرہ سال کی عمر سے کسی نہ کسی مرحلے پر جسمانی تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے پاکستان میں خواتین کے خلاف گزشتہ تین برسوں میں ہونے والے تشدد کے واقعات کی وجہ سے معاشرے کے کئی حلقوں میں یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا پاکستانی سماج خاتون دشمنی کی رہ پر چل پڑا ہے گزشتہ بیس برسوں میں پاکستان میں خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے کئی ایک قوانین بنائے گئے لیکن پھر بھی خواتین کے خلاف جرائم پر قابود نہیں پایا جا سکا ماہرین کے مطابق پاکستان میں خواتین کے خلاف جرائم کرنے والے عدالتوں سے آسانی سے چھٹ جاتے ہیں جبکہ کئی جرائم کا فیصلہ محلے یا دہات کی پنچائتیں کرتی ہیں جو عموماً مردوں ہی کے حق میں فیصلہ دیتی ہیں کئی ماہرین کا خیال ہے کہ کرونا کی وجہ سے آنے والی معاشری بدھالی نے بھی تشدد کو فروغ دیا ہے اور پوری دنیا میں نفسیاتی مسائل میں اضافہ ہوا ہے معاشری پریشانیوں کی وجہ سے گھر کے مسائل بڑھے ہیں کیونکہ گھر میں عورتیں کمزور ہوتی ہیں تو پاکستان جیسے پیدرسری سماج میں مرد اپنی جارہیت ان پر تشدد کر کے دکھاتے ہیں کچھ ماہرین کے خیال میں معاشری بدھالی کی وجہ سے لوگ نشے کی طرف بھی راغب ہوتے ہیں گزشتہ کچھ برسوں میں پاکستانی سماج میں نشے کی عادی افراد کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے اس نشے کا مختلف طبقوں میں مختلف اثر ہوا ہے نچلے طبقے میں جب مرد کو نشہ نہیں ملتا تو وہ نشاور چیز خریدنے کے لیے گھر کی اشیا بیچنا شروع کر دیتا ہے جس سے گھر میں جھگڑا ہوتا ہے اور عورت کو مارا پیٹا جاتا ہے اور بعض معاملات میں قتل بھی کر دیا جاتا ہے تاہم آلہ طبقات میں مرد نشے کی حالت میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور قتل کا ارتکاب کرتے ہیں پاکستان میں خواتین پر تشدد کے آداد و شمار کے حوالے سے ماہرین کا یہ خیال ہے کہ یہ صرف وہ واقعات ہیں جو درج ہوئے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ ہزاروں ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں جو سماجی دباؤ اور بدنامی کے خوف سے خواتین درج نہیں کراتی کئی ناقیدین کے خیال میں سماج کے کئی حصوں میں خواتین کو انتہائی بے وقت سمجھا جاتا ہے بعض معاملات میں انتہائی معمولی بات پر انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور بعض اوقات یہ تشدد شدید ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ ان کی ہلاکت کی صورت میں نکلتا ہے جب تک پاکستان میں سنفی ادم مساوات ہے اور معاشرے میں مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو سماجی اور ثقافتی طور پر کم تر سمجھنے کی پدر شاہی سوچ موجود ہے خواتین پر تشدد کے اس رجحان کی روک تھام ممکن نہیں ہو سکتی پاکستان میں عورتوں کی اکثریت گھر کے اندر ہو یا باہر با اختیار نہیں بن سکی ہیں کیونکہ ان کی شناخت کسی مرد سے جڑی ہوئی ہے خواتین کو تعلیم اور اختیارات دے کر باعتماد شہری بنایا جا سکتا ہے اس طرح وہ اپنے حقوق کا تحفظ خود کرنے کے قابل ہوں گی خواتین پر تشدد کے روک تھام کے لیے قوانین پر عمل درامت اور پولیس کی استعداد کار بڑھانے کی بھی ضرورت موجود ہے